اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم کوئت کی کچھ بڑی اور اہم خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ تانسوں کے ساتھ سیر کرنے والے جو کوئت میں رہنے والے اجنبی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کافی زیادہ بڑی اور ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت ملسی پارٹی کے ڈریکٹر نے بتایا ہے کہ الجہرہ میں گیر ملکی ورکروں کی ریہائس کے لیے آٹھ جگہوں پر ریہائس بنانے کی سہمتی ویقت کی گئی ہے ورک میٹر ہوگا یعنی کی ورکروں کی ریہائس جو ہے وہ آٹھ ایریا میں تیار کی جائے گی الجہرہ کے علاقے میں یعنی الجہرہ کے علاقے میں آٹھ جگہوں پر الگ الگ جگہوں پر ریہائس بنائی جائے گی ورکروں کے لیے روم تیار کیا جائیں گے جہاں پر اجنبی ورکروں کو رکھا جائے گا ریپورٹ کے مطابق آگے بتایا یہ گیا ہے کہ ملسی پارٹی جلد ہی ان سائٹوں کو تیار کر دے گی یعنی روم ریہائس جو ہے وہ تیار کر دے گی جس کے بعد نیجی ایریا میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے یہاں پر رہنے کی بہستہ ہو جائے گی جس کے بعد نیجی ایریا کے جو مالکان ہوں گے وہ اپنے ورکروں کے لیے یہاں پر روم لے سکتے ہیں اور اپنے ورکروں کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں اس کے لیے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت فورس نے کہا ہے کہ بدھ سام ایک سوک مبارک میں آگ لگنے کی جان سے بتا چلا کہ یہ آگ جانبوچ کر سٹ کیا گیا تھا ریپورٹ کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ تحقیقات جب کی گئی تو تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاں پر آگ لگی تھی اس کے تہکانے میں ایک سکس کو تین گھنٹے سے زیادہ وقت تک وہاں پر دیکھا گیا اور اس کے باہر جاتے ہی آگ لگ گئی تھی جب اس سکس کی پہچان کی گئی تو بتا چلا کہ وہ ایک اے سی آئی ہے جس کو گرابتار کر لیا گیا گرابتار کرنے کے بعد بتا چلا کہ اس نے وہاں سے نو ہزار کیڑی چرائے تھے اور اس کے بعد وہاں پر جانبوچ کر آگ بھی لگائی تھی آگے کی کاروائی کرنے کے لیے اس کو جو آگے کے ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فرونیا گواننیٹ کی مرسی پارٹی نے ایک ابھیان چلایا جس کے نتیجے میں آٹھ خلاف فرجیاں ریکورٹ پر آئی ہیں ایک واننگ نوٹس جاری کی گئی جبکہ اور کو جرمانے آیت کی گئے یعنی جرمانے لگائے گئے جبکہ دو لیڈس سیلون کو بند بھی کر دیا گیا ہے اس کے لیے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوت انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ڈریکٹر سالے الفدگی نے کہا ہے کہ کوت مسافر پلیٹ فارم پر باہری یعنی کوت سے باہر جو لیبرٹری پی سی آرٹ ٹیسٹ کے لیے لنک شروع کرنے کی تاریخ جلد ہی بھی اس سے ادھک دیسوں میں گھوشت کی جائے گی یعنی مسافر پلیٹ فارم پر پی سی آرٹ ٹیسٹ کے حوالے سے لنک کیا جائے گا اور جو بھی مسافر کوت آئیں گے ان تمام لوگوں کو مسافر ایپ پر اپنا پی سی آرٹ ٹیسٹ اپ ڈیٹ کرنا ہوگا اور وہی پی سی آرٹ ٹیسٹ اپ ڈیٹ کرنا ہوگا جو مسافر ایپ پر موجود لیبرٹری ہوگی جو وہاں سے پی سی آر ریپورٹ آپ نے جاری کروائی ہوگی انہی کو یہاں پر اپ ڈیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہی کوت میں انٹری ہوگی بتائیے جارہا ہے کہ بہت سارے دھوکے دھڑی سامنے آئے ہیں پی سی آر جو ریپورٹ ہے وہ جالی سامنے آئی ہے جس کے بعد یہ کاروائی کوئس سرکار کوئس انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ڈریکٹر نے شروع کرنے کا اعلان اس کے لئے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئس میں چال لاکھ ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو ٹیکہ لگایا گیا ہے بتائیے گیا ہے کہ کوئس میں کل آبادی کا نو پوائنٹ تین فیصد ٹیکہ کرن اب تک کیا جا چکا ہے اور ٹیکہ کرن کا جو ابھیان ہے وہ کافی زیادہ تیج کیا جا رہا ہے تک کہ جلد سے جلد لوگوں کو ویکسین لگائی جا سکے اور کوئس میں حالات نورمل ہو سکیں اور جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ جلد ہی ختم کی جا سکے تو یہ تھی دوستو کوئس کی کچھ بڑی خبریں جو آ رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی